موسیقی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقت بورڈ محمد سلیم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ حالیہ دنوں مختلف مکاتف فکر کے علماء کی جانب سے جنوبی ہند کی معروف دینی اسلامی یونیورسیٹی جامعہ نظامیہ میں مناقضہ جائزہ اجلاس میں جاری اپیل کی بنیاد پر جمعہ کے یوم مساجد کے بجائے اپنے مکانات میں نماز زہر ادا کرے وہ تلنگانہ اسٹیٹ وقت بورڈ میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ علماء کے دیئے گئے فتوے کی روشنی میں عوام کو مشورہ دے رہا ہوں انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا اس دوران خطیب و امام مکہ مسجد مولانا حافظ عثمان نقشبندی مولانا حافظ محمد رزوان خریشی بھی موجود تھے ناظرین اکرام و سامین اکرام تو ہم سب کو اس سے احتیاط کرنا ہے اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے آج موجود ہیں نمازوں کے مطالق آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہا رہے ہیں کہ اجتماس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے اور کو کرنا چاہیے کیونکہ کل جمعہ ہے اسی کے پیش نظر لوگوں کے ذہنوں میں ایک کونسپ ہے کہ جمعہ کے لیے کم سے کم مسجد کو آنے کا اجازت دی جائے پرمیشن دی جائے تو میں ناظرین اور سامائین آپ کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو وبا پھیل رہی ہے اس کا سبب ہے اجتماعیت ہم سب جمعہ ہو رہے ہیں ہم سب اکھٹا ہو رہے ہیں اس کے وبا پھیلنے کا یہی خدشہ ہے زیادہ اس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے میں تمام مسلیوں سے اور تمام کمیٹی کے ذمہ داروں سے اور تمام مسلمانوں سے عدباً خواہش کرتا ہوں کہ کل جمعہ کے پیش نظر آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں جیسا کہ جامعہ نظامیہ کا اور دیگر مدارس کے علماء اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا کو جلد از جلد دنیا سے خاتمہ فرما دے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت کرے ہم تمام انسانیت کو اللہ تعالی اس وبا سے محفوظ رکھ کر ہم سب کی عمر دراز کرے ہم سب کی تمام بیماریوں سے محفوظ کرے وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الحمدللہ آج حج حوز میں وقبورٹ چیرمنن الہاج حمد سلیم صاحب کے طرف سے ایک فریس کانفریس کا اینکہ ذاتی نے قادمل میں آیا اور نماز جمعہ کے تعلق سے جو ہے سراحت کے ساتھ بیان اخبارات میں بھی آرہا ہے علماء کرام جو ہے سراحت کے ساتھ یہ بیان کیے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے احتیاط کریے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ مساجد میں مت پڑھئے مساجد میں نماز جمعہ کو ہونے دیجئے اور جو ہے ساکیہ بھی بولا گیا ہے کہ محدود دیدات میں لوگ آئے اور جو ہے نماز ادا کرے پھر جو ہے سنت اور نوافل جو ہے اپنے گھروں میں ادا کرے جانہ نظامیہ میں بھی جو ہے میٹنگ ہوئی وہاں سے بھی جو ہے صاحب بہت ہی جو ہے سراحت کے ساتھ علماء کرام نے پرخلص اپیل کی ہے کہ آپ اپنی صحت کو جو ہے اللہ ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور تمام جو ہے حاضرین جتنے یہاں جمع ہیں یہ تمام جو ہے قوم کی خدمت کے لیے گھروں سے نکل کے وائرس ہی پروازیے وغیر جو ہے یہ حضرات جو ہے پھر پھر کے جو ہے اپنے جو ہے جہنک کے ذریعے سے ہم کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ حید آباد میں یہ ہو رہا تھا لگانے میں یہ ہو رہا تھا لگانے میں یہ ہو رہا میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی جانما کی حفاظت کریں تمام انسانوں پر رب العالمین ہیں آپ تمام عالم کے انسانوں پر آپ رحمت ہمائیے آمین کروں فرمائیے خضر فرمائیے ستر ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں آپ گناہگار بندوں کے گناہوں کو مت دیتیے بلکہ اپنے حبیب پاک کے امتی ہیں ان کو دیتیے اپنے حبیب پاک کے ستے اور تفہل میں اس بلا کو جلد جلد ختم کر دیجئے اللہ دعاوں کے سننے والے ہم گناہگار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے دہلے ہیں مولا ہماری دعا کو قبول فرما اور جلد سے جلد ہماری ریاست میں ہمارے ملک میں ساری دنیا میں امن و امان عطا فرما امین بیماری سے نجات پلا وصل اللہ تعالیٰ